اسلام علیکم نمشکار سسریہ کالن گوڈ ایوننگ میں ہوں اردو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا پرائے جی ہاں بھیجا پرائے کے ساتھ ہم آزر ہیں اور ہم چلتے ہیں جی آج کی نیوز کی طرف اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے تقریباً گیارہ بارہ سال ہو گئے اور سی پی سی یعنی کہ سی پیک کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور کہا یہی جا گیا تھا ہمیں کچھ سال پہلے تک کہ جی جب یہ پورٹ تیار ہو جائے گا تو گوادر کے ذریعے جو کچھ کام ملے گا پاکستانیوں کو وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا سب کے حالات صحیح ہو جائیں گے پاکستان خوشخال ہو جائے گا پاکستان جو ہے وہ کبھی کہا جاتا تھا کہ امریکہ بن جائے گا نیو یورک بن جائے گا کبھی دبائی بن جائے گا اور نہ جانے کہاں کہاں سے جو ہے وہ ملایا جاتا تھا کہ جو جو بھی ایسی کنٹریز ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جو کہ بہت بزنس کے لحاظ سے آگے ہیں وہاں کے اگزامپل دی جاتی تھی اور کہا یہی جاتا تھا کہ پاکستان بھی کچھ اسی طریقے سے ترقی کر جائے گا پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ آرام سے جابز جو ہے وہ مل جائے کریں گی وہ لوگ خاتے پیتے دکھائی دیں گے خوشحال دکھائی دیں گے مگر ایسا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا نہیں گیارہ سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک سی پی سی پے کوئی خاص پروگریس ہوتی دکھائی نہیں دی تو اسی طرف اگر ہم بات کریں چائنا کے چائنا جو ہے وہ پاکستان سے اس وقت کافی نراز نظر آ رہا ہے جی ہاں چائنا جو ہے چائنا کے بارے میں کہاں جا رہا ہے چائنا جو کہ ہمارا بڑا دوست بتائے جاتا ہے جی سمندر سے گہلی اور پہاڑوں سے انچھی اور شہر سے میٹھی اور نجانے کیا اگزامپلز دے کہ جو چونہ لگایا جاتا ہے پاکستانیوں کو اور شاید چائنیز کو بھی یا چائنا کے سٹیزنز کو بھی وہ جی اب کافی حد تک جو ہے لوگوں کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے پاکستان سے زیادہ خوش نہیں ہے چائنا کا خیال یہ ہے کہ بار بار جو ان کے ورکرز کے اوپر اٹیکس چل رہے ہیں اور کسی طریقے سے رکنے میں نہیں آ رہے اور ہر بار ہمارے پرائیم منسٹر جا کر افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں ایک سوری کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں تو اس بات سے چائنا جو ہے وہ اب تنگ آ چکا ہے چائنا کا کہنا ہے کہ جی بہت ہو گئی اب آگے ہم یہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں چائنا نے اپنے کافی پروجیکٹس جو سی پی سی میں چل رہتے وہ روک دیئے ہیں چائنا نے اپنی فنڈنگ بھی روک دیئے چائنا پاکستان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹ آپ شو نہیں کر رہا دوسری طرف اگر ہم بھارت کی بات کریں تو چاہ بہار پورٹ کے اوپر کام شروع ہے اور کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شاید چائنا بھی اسی طرف جانے کی سوچ رہا ہے ایسی باتیں بھی پاکستان میں کی جا رہی ہیں کہ چائنا بھی اسی طرف سوچ رہا ہے اور چائنا کا خیال ہے کہ وہ بھی سی پورٹ پہ اگر کام کرنا ہے تو چاہ بہار پورٹ پہ کام کیوں نہ کر لیا جائے اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ جتنا پیسہ وہ لگا چکے یا جتنا پیسہ انویسٹ کر چکے وہ پیسہ انہیں واپس آتا وہ دکھائی نہیں دے رہا بلکہ یہی لگ رہا ہے کہ اگر اور پیسہ بھی انویسٹ کیا تب بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آسیم سلیم باجوا جو چیئر پرسن لگائے گئے تھے چیئرمن لگائے گئے تھے سی پی سی کی وہ بھی کرپشن کر کے اور نو دو گیارہ ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی کئی کرپشن کے ایسے کیسز ہیں جو چائنہ کو آستہ آستہ پتہ لگ رہے ہیں اور اس کے اوپر چائنہ کافی نراز پاکستان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ کام کرتا رہے چائنہ نراز نہ ہو یا چائنہ کی نرازگی کو دور کیا جا سکے لیکن چائنہ کی نرازگی تو تب ہی دور ہو پائے گی اگر ہم اس قسم کے اٹیکس کو روکیں گے یا ہم چائنیز ورکرز کو جو ہے وہ ایٹموسفیر دیں گے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں جو کہ فیلال ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا جس طرح سے پاکستان میں حالات جو ہے بچ سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور عمران خان کی پارٹی بھی آرام سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری طرف سے گورنمنٹ بھی ٹاف ٹائم دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے یعنی کہ پاکستان کے لیے کام کریں پاکستان کے لیے کچھ بہتر سوچیں پاکستان کے حالات کو صحیح کریں وہ آپس میں ہی لڑنے بڑھنے میں لگی ہوئی ہیں اور ان کو لڑانے میں یہ سب کچھ کرانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کون لوگ ہیں لیکن ان کی اپنی اکل بھی ہونی چاہیے اپنی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی بات کریں گے ہم ذرا بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش میں جس طرح سے ہندو فیملیز کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کے گھر جلائے جانے ان کے بزنسز کو تباہ کیا جا رہا ہے وہ دیکھ کر لگتا ہے سائے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک اور پاکستان بننے کی طرف چل پڑا ہے یعنی کہ اگر بنگلہ دیش کو یہ کہا جائے کہ مائنورٹیز کا جو حال وہاں کیا جا رہا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو پاکستان میں کیا جاتے کوئی زیادہ دور یا عرصے کی بات نہیں ہے جب پاکستان میں تقریباً بیس سے اکیس چرچ جو تھے وہ جلا دیے گئے تھے پنجاب میں لوگوں کو آج بھی یاد ہوگا اور اس بات کو میرے خیالے بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرائے مندر توڑا جاتے ہیں گردوارے توڑے جاتے ہیں اور اسی طرح کے سے مائنورٹری کو تنگ کیا جاتا ہے جس طرح سے اس وقت بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس وقت کے بنگلہ دیش کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں جن کی میں آپ کو فوٹو بھی دکھا رہی ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ آئے تو تھے وہ جناب الیکشن کروانے کے لیے کہا یہی جا رہا تھا کہ بہت جلد الیکشن کروا کے وہ چلے جائیں گے لیکن اب ایسا لگتا ہے ہم کا جانے کا موڈ نہیں ہے یہ ہر قدبی کوئی پاکستانیوں جیسے ہی وہ کر رہے ہیں جیسے کہ جنرل محمد زیاء الحق جو آیا تھا تو کہا یہ جاتا ہے اس نے کہا تھا کہ جی نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروائے گا اس کے بعد وہ گیارہ سال نہیں گئے اور یہی حال اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا لگ رہا ہے جو بنگلہ دیش کے محمد یونس صاحب انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے بہت سے حالات کو ٹھیک کرنا ہے انہوں نے ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور ایسی ہی کئی بات یعنی جو بنگلہ دیش کی حالات صدارنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سنگت ایسا ہی لگتا ہے کہ سالوں سال لگ جائیں گے اور اس وقت تک ان کی گورنمنٹ رہے گی یعنی وہ اپنی گورنمنٹ کے پوری طریقے سے مدد اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہی جائیں گے دوسری طرف بھارت میں بار بار یہ بات کی جاری ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہندو فیملیز ان کی مدد کیسے کی جائے کیا ان کو بھارت لے آئے جائے یا ان کے لئے الگ سے کوئی جگہ بنائی جائے تو میں یہ ضرور کہوں گی جو الگل طور پر بنگلہ دیش سے یا کئی سے بھی بھارت میں گئے جس میں کہ سیما حیدر بھی ہے جس کا بڑا شور مچا تھا اور کہا گیا تھا کہ نہیں پاکستان سے گئی ہے سیما حیدر اور ابھی تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھارت کی گورنمنٹ کچھ نہیں کیا اور اس کو آرام سکون سے بھارت میں رہتی چلی جا رہی ہے تو اگر بھارت کی یہی پولیسی ہے کہ آپ کیا کوئی بھی لیگل طریقے سے آئے تو وہ رہ سکتا ہے بلکہ اس کی آو بھگت ہوتی ہے تو پھر بتائیے کہ کون جائے گا اور یہی کچھ بھارت میں ہو رہے لیکن بہت سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں بھارت سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بھارت میں جو الیگل طریقے سے جو بنگلہ دیش کے لوگ آئیں ان کو نکال دینا چاہیے اور اس کے بعد لیگل طریقے سے جو ہندو فیملیز ہیں ان کو بھارت میں لے آنا چاہیے تاکہ ان کی جانے بچیں اور وہ حفاظت سے رہے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر کون آنا چاہتا ہے اور یہی حال بنگلہ دیش میں رہنے والی ہندو فیملیز کا بھی ہوگا کہ definitely وہ اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیں گے تو ان کے لیے کوئی ایسا حل ہونا چاہیے یا کوئی ایسا solution ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے باتچیت ہونی چاہیے جس سے وہ بنگلہ دیش میں ہی رہ کر اپنے آپ کو وہاں پر محفوظ سمجھیں اور اپنے آپ کو وہاں پر اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کی وہاں پر وہ حفاظت کر سکیں مگر یہ ساری چیزیں کون کرے گا کہہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بارال اس چیز میں کم از کم پاکستان جو ہے وہ بھارت سے آگے ہے کس چیز میں والا اس میں کے illegal لوگوں کو پاکستان سے نکالنا پاکستان سے ہم نے کئی افغانستان کے کئی سٹیزنز کو پاکستان نے نکالا ہے اور کہا ہے کہ جی آپ کے پاس پیپرز نہیں ہیں آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے پاکستان میں رہنے کی تو آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسی سال دسمبر کے آخر میں بھی کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے افغانستان کے سٹیزنز نکالے جائیں گے یعنی پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بھارت اتنی بڑی کنٹری ہو کر نہ دکھا سکا بھارت نے کوشش تو بہت کی لیکن بھارت میں رہنے والے الیگل ایمیگرینٹس جو ہیں چاہے وہ بنگلہ دیش کے ہو یا کسی بھی دوسری کنٹری کے ہو نے دیکھا سالوں سال ہنگامہ ہوتا رہا کاغذ دکھاؤ اور اسی قسم کی باتیں چلتی رہی لیکن کسی کو بھی موڈی جی کی گورنمنٹ نکالنے میں ناکام رہی جبکہ پاکستان نے یہ کیا کہ جب کہہ دیا کہ بنگلہ دیش ساری افغانستان سے جو لوگ الیگل طور پر آئے ہیں اور ان کے پاس رہنے کا پرمیٹ نہیں ہے کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے ان کو نکالا جائے گا بہت انگام ہوا بہت لوگ اس کے خلاف بھی بولے کئی لوگوں نے ساتھ بھی دیا افغانستان کے سٹیزنز کا ہمارے کئی جان پہچان والے میڈیا کے فرنڈز نے بھی کہا کہ نہیں یہ غلط ہے ایسا نہیں نکالنا چاہیے لیکن بہت کچھ ہونے کے باوجود جو اللیگل طور پر آئے تھے جن کے اوپر ڈاؤٹ تھا کہ یہ ٹیوریزم میں بھی ہیں اور دوسری کئی چیزیں جو کہی گئیں تو اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ ایکشن لیا اور ان کو نکالا لیکن بھارت کی گورنمنٹ اپنی کنٹری سے اللیگل لوگوں کو نکالنے میں جتنی ناکام دکھائی دی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ ان اللیگل لوگوں کی وجہ سے جو لوگ وہاں کے حقدار ہیں جنہیں وہاں ہونا چاہیے شاید ان کا حق مارا جا رہا ہوگا ساتھ ساتھ افغانستان کی طرح سے اگر جسے اپنے افغان سیٹیزن کے ساتھ کیا کہ جو الیگل ہیں چلے گئے یا ان کو بھیجا جا رہا ہے اگر بنگلہ دیش کے بھی آنے والے الیگل لوگوں کو یا رہنے والے الیگل لوگوں کو جو ہے وہ بھارت نکال کے اور اس کے بجے ہندو فیملیز کو بھارت میں لے آئے تو یہ بھی میرے خیال ہے ان ہندو فیملیز کے لیے اچھا ہوگا کم از کم ان کی جانے بچیں گی ان کے گھر بار جو جلائے جا رہے ہیں وہ بچیں گے ان کے گھر بار جو جلائے جا رہے ہیں وہ کم از کم بچیں گے اور وہ سکون سے رہ سکیں گے لیکن نہ جانے بھارت کی گورنمنٹ اس طرح کب سوچے گی پاکستان میں جی آج کل تقریباً روز ہی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن رہتا ہے اور کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر کے وٹس اپ بھی کام نہیں کر رہا اور وٹس اپ کالز کرنا بھی مشکل ہے اور اگر کوئی آپ فوٹو یا ویڈیو اگر کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ ریسیب کرنے میں بھی پرابلم آ رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے گورنمنٹ تو کہتی ہے جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا گورنمنٹ اس بات سے بالکل انکاری ہے کہ انہوں نے جی آ کسی قسم کا بھی جو ہے انٹرنیٹ کے اندر کوئی گھڑ بڑ کی ہے یا کسی قسم کی آ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کیا گیا ہے لیکن بہرحال پبلک کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی ہے تقریباً تمامی شہروں میں اس وقت انٹرنیٹ ڈاؤن ہے اور لوگ کافی مشکل سے کام کر پا رہے ہیں اور میں خود بھی ویڈیو کو بار بار آپ نے کئی جگہ فیل کیا ہوگا کہ روک دیتی ہوں اور پھر دوبارہ سٹارٹ کی جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت سلو چل رہی ہے آپ پہ مگر گورنمنٹ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی شاید مانے گی وٹس اپ کی کالز جو ہیں وہ بھی مشکل سے مل رہی ہیں وٹس اپ کے جو میسیجز کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو یا پوٹوز ہوتی ہیں لوگ ایک دوسرے کو بھیجھتے ہیں اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے ہوسکتا ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کی ریکارڈنگ یا چیک یا کچھ گورنمنٹ اس پر کرنے کی ایجنسیز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس لیے کہ فائر وال انہوں نے بہرحال انسٹال کر دی اور یہ فائر وال کا ہی کارنامہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں بھی پرابلم آ رہی ہے تو جو لوگ وٹس اپ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کے کنیکشن میں ہیں کسی بھی قسم کی باتچیت میں ہیں یا کچھ ہیں تو وہ تھوڑی سی احتیاط کریں اور خیال رکھیں کہ جی آپ کی جو بات ہے وہ بھائی لوگ سن رہے ہوں گے تو اگر بھائی لوگ سن رہے ہوں گے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا بھائی لوگ جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے چھٹے ہوئے لیکن خیر آ کیا کیا جا سکتا ہے جی ان کا ان کا کوئی علاج نہیں ہے بجائی اپنا کام کرنے کے کہ جائیں اور جا کے بورڈر پہ جا کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کہ ٹی ٹی پی کس طریقے سے مارک اٹھائی لگی ہوئی ہے اس کے بجائے صرف اور صرف اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا کریں کہ اپنے لوگوں کو پریشان کر سکیں مریم نواز کی اگر ہم بات کریں جو کہ پنجاب کی اس وقت چیف منسٹر نواز شریف صاحب کی بیٹھی ہیں اور مریم نواز صاحب کا کہنا یہ کہ جی لاہور میں آئی ٹی پارک بنایا جا رہا ہے بلکہ آئی ٹی سٹی بنائی جا رہی ہے اور اس کیلئے انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بڑی ویڈیو شیئر کی ہے کہ جی آئی ٹی سٹی بنا دیں گے یہ کر دیں گے تو مجھے پوچھتا ہے یہ تھا کہ میڈم جہاں پر انٹرنیٹ نہیں چلتا جہاں پر انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں موبائل سرویسے سسپینڈ کر دی جاتی ہیں وہاں اس ملک کے اندر آپ کیا آئی ٹی سٹی بنا رہی ہیں اور وہ آئی ٹی سٹی کیسے چلے گی جس میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا لوگوں کا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ ہر کسی کو جاب پروائیڈ نہیں کر سکتی یہ ایک فیکٹ ہے اور اس کو سب کو ماننا پڑے گا لیکن جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود اپنی مدد کر رہے ہیں اور آن لائن کام کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو چاہے وہ کسی کمپنی کے ساتھ اٹیشٹ ہو وہ لوگ کام نہیں کر پا رہے تو اگر گورنمنٹ کیا چاہتی ہے چاہے وہ پنجاب کی ہو یا فیڈل گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ لوگ بھوکے مر جائیں اور پھر یہ ان کی لاشیں دکھا کر یا ان کے گھر دکھا کے پھر دنیا سے بھیک مانگیں تاکہ ان کے لوگ جو ہیں وہ جا کر کبھی کورنر کا پلوٹ اور کبھی لندن کینیڈا اور دبائی میں پروپٹی خرید سکیں کیا اس حالات پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پبلک چلی جائے جہاں پر یہ سومالیا اور دوسرے کنٹریز کی طرح فوٹوز دکھا دکھا کر کہ ہمارے لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ انٹرنٹ ڈاؤن کر دیں گے اور لوگ کام نہیں کر سکیں گے تو لوگ بھوکے ہی مرنے لگیں گے تو اس وقت کیا ان کی اس حالت کے اوپر پیسہ مانگنے کے لیے کیا گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جتنی بھی آئی ہے پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہی ان کو سوائے بھیک مانگنے کے کچھ نہیں آتا اور یہی بھیک مانگنے کی عادت پبلک بھی ہو گئی اسی وجہ سے کبھی سعودی عرب کے جو ہیں وہ ایم بی ایس کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کو کہ جی اب مت آئیے آپ ہماری اب بھیک مانگنے مت آئیے کبھی وہ کسی گلف کنٹری میں چلے جاتے ہیں کبھی یورپ میں کبھی کہیں سے ہماری لوگ جو بھیک مانگتے ہوئے ملتے اس کی ایک مین ریزن یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی بھیکاری بنا چکی ہے ہر اس انسان کو جو پاکستان میں رہتا ہے ظاہر ہے جب آپ کام نہیں دیں گے اور جب آپ کام کرنے بھی نہیں دیں گے ایک طرف تو آپ کام دے دینے کے قابل نہیں ہے کہ کسی کو جوب دے سکے اور اگر لوگ اپنے طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے آج کے زمانے میں یعنی ٹوئی 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 ڈ ہو گیا ہے یعنی دیسمبر اسٹارٹ ہو گیا ہے اس میں آپ لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں کہ وہ بچارے انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کام نہیں کر پا رہے ہیں اپنے آسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اس گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں یعنی آصف علی زرداری صاحب ان کو کئی ویکس ہو گئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کب سے دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ان کے پاؤں میں فریکچر ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے اور وہ ہیں کہ واپس آ ہی نہیں رہے اور یہ کانٹری جو ہے یہ آرام سے بغیر پریزیڈنٹ کے بھی چل رہی ہے اور چل سکتی ہے یہ آپ سمجھ لیجئے یہاں پہ اگر پرائیم منسٹر نہ ہو وہ بھی کئی ہفتے کے لیے بہار چلا جائے گھنے پڑنے پریزیڈنٹ چلا جائے کوئی بھی منسٹر چلا جائے تب بھی گورنمنٹ نہ بھی ہو اگر یہ گورنمنٹ پوری کی پوری کیابنٹ اٹھ کر کئی سیر ایسا پٹے میں چلی جائے تب بھی یہ کانٹری چلتی رہتی ہے اور اس کا ریزن یہی ہے کہ ایسے ہی چلتی ہے جیسے پہلے چلی ہوتی کیونکہ اس کے چلانے والے یہ منسٹر نہیں ہیں یہ پریزیڈنٹ یہ پرائیم منسٹر یہ فائنس منسٹر یہ ڈیفنس منسٹر یہ جو بھی منسٹری ان کے پاس ہے یہ لوگ اس ملک کو نہیں چلا رہے یہ اس ملک کو صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور چلانے والے چاہے وہ برے طریقے سے چلا رہے ہیں جسے بھی چلا رہے ہیں ٹھے چلانے والے دوسرے وہ نہ صرف ملک کو جیسہ تیسے چلا رہے ہیں ان کو بھی چلا رہے ہیں comunidad بھی رہے ہیں ان کو لجا بھی رہے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ ان کو جم کے مکہ بٹرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کی پرٹی نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ ہم دوبارہ اسلام آباد کی طرف آنے کا ارادہ رکھتے عمران خان اور ان کی پارٹی سے مجھے ہاتھ جڑ کے کہنا ہے کہ خدا کے لیے کچھ شرم کر لیجے آپ لوگ ایک تو آپ اپنے لیڈر کو جل سے باہر نکالنے کے لیے کیا کیا تماشے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ آ کر اسلام آباد میں جہاں پر میرے اور میرے جیسے دوسرے لوگ رہتے ہیں آپ ہماری زندگی کو اور عذاب بنا دیتے ہیں ہر طرف سے کنٹینرز ہی کنٹینرز ہوتے ہیں انٹرنیٹ تو پہلے ہی ڈاؤن ہوتا ہے مزید ڈاؤن کر دیا جاتا ہے موبائل سرویسز سسپینڈ کر دی جاتی ہے ایسی حالت میں ہمیں نہ تو عمران خان چاہیے اور نہ ہی ہم ایک نواز شریف یا شہباز شریف یا کوئی بھی چاہیے کوئی ایک ایسا شریف آدمی چاہیے انسان چاہیے پولیٹیشن جو پرائیم مینسٹر ہو یا صدر ہو جو پاکستان کے لوگوں کا تو احساس کرے مطلب ساری دنیا جو ہے وہ کہتی ہے جی ہم فور جی پہ جا رہے ہیں ہم فائف جی پہ جا رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور ہمارے انٹرنیٹ ہی ڈاؤن کر دیا جاتا ہے ایک زمانے میں ہم آنیاں بہت کہا جاتا تھا کہ جی بھارت سائٹ کا جو کشمیر ہے وہاں پہ جی انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے لوگوں کو ارسٹ کیا جاتا ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ترہ ترہ کی یہی باتیں کی جاتی تھی جی وہاں پہ موبائل سرویسز نہیں ہے آج پاکستان کے کشمیر میں تو ایسا ہے ہی لیکن پاکستان کے اسلام آباد کیپیٹل میں بھی ایسا ہی ہے یہاں پہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں میسنگ پرسن لوگ ملنی رہے ہیں انٹرنیٹ ڈاؤن ہے موبائل سرویسز سسپینٹ کر دی جاتی ہے موبائل سے آپ بات نہیں کر پاتے وٹس اپ نہیں ملتا لوگوں سے آپ کے بالکل کانٹیک ختم کر دیا جاتا ہے یعنی جو باتیں ہم کشمیر یعنی جمہو کشمیر کے لیے کہا کرتے تھے کسی زمانے میں بھارت کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا کچھ تین چار سال پہلے تک تو یہی کہانی ہم نے سنی تھی ہم خود بھی یہی بات کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک ہماری تو کسی انڈین سے ای کیا ہو رہا ہے وہ تو بعد میں جب ہمارے دوست بنے اور ہم نے بات کی تو ہمیں پتہ لگا کہ بلکل ہی اور طرح کی صورتحال تھی وہاں پہ یا الگی سیچویشن تھی لیکن جو کچھ ہم کہا کرتے تھے میرے خیال اسی کو کرما کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم الزام جتنے اللیگیشنز ہم بھارت کے اوپر اور بھارتی کشمیر کے اوپر لگایا کرتے تھے کہ جی ان کا تو انٹرنیٹ خراب ہے ان کا تو انٹرنیٹ ڈاؤن ہے ان کا نا ہے ہی نہیں ان کیا لوگوں کو مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو ارسٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں فوج کھڑی کی ہوئی ہے یہ ہے وہ ہے جتنا کچھ ہم کہتے تھے وہ سارا کا سارا اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے ہماری سائٹ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ تو ہوئی رہا ہے لیکن اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماریاں تو لوگ بڑے آرام سے ہیں ہماریاں تو بہت لوگوں کو ازادی ہے لوگ بات کر سکتے ہیں ہماریاں کوئی انٹرنیٹ ڈاؤن نہیں ہے یہ کہہ کہہ ہمارے منسٹر جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کے بات تو کر سکتے بلکہ لازٹ میں نے پیرے خیالے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ہماری جو آئی ٹی کی منسٹر صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہی تھی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا واتس اپ ہم نے ڈاون کیا ہے نا ہم نے انٹرنیٹ ڈاون کیا ہے نا ہم نے کچھ اور رکابت لائے لیے اس کے اوپر ٹی وی چینل کے اوپر جو آنکر تھا میں اس کو داد دوں گی کہ انہوں نے بڑی ہمت کی اور ان سے کہا کہ اچھا میں آپ کو میسیج کرتا ہو آپ کو مل جائے تو بتا دیئے گا لیکن لوگوں کو میسیجز نہیں مل رہے لوگ بہت پریشان ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہ سب کچھ ہونے کے باؤ جو یہ پبلک بہار نہیں آتی یہ پبلک جو ہے وہ اس طرح سے پروٹس نہیں کرتی جیسے پروٹس کرنا چاہیے اپنے رائٹس کے لیے یہ بہار تھوڑی بہت جو نکلتی ہے وہ جی عمران خان کو بہار نکال دے عمران خان بھار آ کے کیا کر لیں گے اور عمران خان جب بہار تھے تب انہوں نے کون سے کون سے کارنامے کر دیئے تھے جس کے لیے ہم گئے کہ جی عمران خان تھے تو پاکستان بڑا خوشحال ہو گیا تھا عمران خان نے اپنے ٹائم میں جب وہ پرائیم منسٹر تھے جتنی بے وکوفیاں اور جتنی بھگیاں حرکتیں انہوں نے کی دی جتنا نقصان انہوں نے پاکستان کو پہنچایا تھا شاید کسی اور پرائیم منسٹر نے اپنے ٹائم میں نہ پہنچایا ہو لیکن وہ جیل چلے گئے تو بس وہ ہیرو بن گئے ہمارے جو جیل جاتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے نہ جانے کیوں چاہے اس نے کتنا بھی نقصان کیا ہو لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان اس وقت صرف اور صرف کرزوں میں فسا ہوا ہے اور پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو جینے نہیں دے رہی ہمیں جینے دیجئے پلیز ہمارے انٹرنیٹ ڈاؤن مت کیجئے ہمارے موبائل سروسز کو سسپینڈ مت کیجئے لوگوں کو جیلوں میں مت ڈالیے مت پریشان کیجئے ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ہمارے ہم نے مائنورٹی کا عالم نے کیا مائنورٹی والوں کو ہم نے گائب کر دیا یہاں تک کہ ان کو کلمیں پڑھا پڑھا کے وہ حال کر دیا ہے کہ بہت کم تعداد میں رہ گئے ان کی بیٹیوں کو اٹھا پڑھا کے لے گئے ان کو کس طریقے سے تنگ کیا مجھے لگتا ہی انہی کی بدعائیں ہیں کہ پاکستان کسی طریقے سے سنبھل نہیں پا رہا ہے یقیناً ان بچیوں کی ان بچیوں کی ماں کی ان کے پیرنٹس کی بدعائیں ہماری گورنمنٹ کو ہم لوگوں کو لگی ہیں پاکستان کو لگی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کچھ بھی کر لے کٹورا ہاتھ میں رہتا ہے اور حالات خرابی رہتا ہے باہر یہاں سے میں چلتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جلدی پھر ملیں گے تینکیو